سنو سمجو سنو سمجو سیکو سنو سمجو سنو سمجو سیکو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں سنو سمجو سنو سمجو سیکو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر باوازے بلند پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد پرگرام شروع ہو چکا ہے سلام سمجھو سیکھو پرگرام شروع ہو چکا ہے اور ایسے نہیں بلکہ پرگرام شروع ہوا تھا کیسے شروع ہوا تھا علی جزا بھائی سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو سن lançان نت نت نبا سی رات نت نبا مدینے کی باتیں اچھی باتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ تو سنو سمجھو سنو سمجھو سرانے کے لیے اچھی اچھی باتیں سکھانے کے لیے اچھی اچھی باتیں اچھی اچھی باتیں کہاں ہیں میرے بچے توجہ آپ کی میری طرف ہوگی یہ بعض بچوں کی توجہ سکرین کی طرف ہوتی ہے تو یہ سکرین پر بعد میں آ جا کر دیکھ لیجئے گا ہمارا پرگیم جو ہے وہ ریپیٹ میں بھی آتا یہ تو ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے نا یہ آئے گا سنڈے کو کب آئے گا سنڈے کو اور جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں سنڈے کو آپ یہ پرگیم دیکھ رہے ہیں تو ابھی جو یہاں بچے موجود ہیں جب آپ گھر جائیں گے نا تو انشاءاللہ سنڈے آئے گا سنڈے کون سا دن ہوتا ہے اردو میں اتوار ہاں تو اتوار کو آپ جو نا سکرین پر نظر آ جائیں گے تو ابھی آپ نے مجھے دیکھنا ہے ٹھیک ہے پرگیم کے اندر شامل لینا ہے کیونکہ پرگیم شروع ہو چکا ہے سنو سمجھو سیکھو جس پر اچھی باتیں سنائی جاتی ہے اچھی باتیں سکھائی جاتی ہے اچھی اچھی باتیں سمجھائی جاتی ہے پیارے پیارے بچوں کے لیے کوشش کی جاتی ہے ایک مزیدار انداز سے اچھے انداز سے دلچسپ انداز سے کہ بچے دیکھ سکے اس کے اندر بہت سارے ایکٹیوٹیز ہونے والی ہیں بہت ساری جو آپ کو نالیج دینے والی ہیں نالیج دینے والے ہیں اور ایکٹیوٹیز کے ذریعے ٹھیک ہے جی مقابلہ بھی ہوگا لیکن بچوں کی نگاہیں وہ سکرین پر ہی جا رہی ہیں ادھر آنا ذرا مشکل ہو رہا ہے چلے کوئی بات نہیں تو آپ نے توجہ رکھیں گے تو آگے بڑھیں گے ورنہ مقابلہ ہوگا یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم بی کونسی ٹیم ہارنے والی ہے چلے جی تو یہ توجہ پر ہوتا ہے آپ کو بہت ساری باتیں پتا ہوں گی جو مندی چینل خاص طور پر دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پرگیمز دیکھتے رہتے ہیں ان کی نالیج ہوتی ہے لیکن وہ نالیج جو ہے وہ وقت پر کام نہیں آتی کیوں اس لئے کہ آپ کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے توجہ پوری طریقے سے ہوگی اور پھر جو ہے وہ باتیں جو آپ کی ذہن میں انشاءاللہ زبان پر بھی جلدی جلدی آنے لگیں گی تو مقابلوں کے لئے آپ تیار ہیں ایکٹیوٹیز کے لئے تیار ہیں پرگیم کا نام ہے جو گھروں پر موجود ہیں پیارے پیارے بچوں اب آپ نے بھی کہیں جانا نہیں ہے ہم آپ کے لئے آگئے ہیں آپ نے گھروں پر جم کر بیٹھے رہنا ہمارے ساتھ اچھا انداز سے شامل رہنا ہے پرگیم آتا ہے سنڈے کو ریکارڈیڈ اور پیر منگل بود اور جمعیرات کو جمعیرات کو بھی آتا ہے لائیو منڈے ٹیوزڈے فہنس دے اور تھرزڈے لائیو ہوتا ہے اور سنڈے ریکارڈیڈ ہوتا ہے تو پرگیم شروع ہو چکا ہے آپ جو بڑے کر دیکھ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جلدی جلدی بلائیے اور منڈی چینل کی سکین کے سامنے بٹھا دیجئے اور جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ہم نے کام دے دیا ہے کہ ہمارے اس پرگیم کو آگے شیئر کریں ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتا نہ ہو کہ اتنے پیارے پیارے پرگیم بچوں کے لئے آتے ہیں بڑوں کے لئے تو نورملی بہت ساری چیزیں آئی رہی ہوتی ہیں لیکن بچوں کے لئے ایسا پرگیم جو ہے وہ بڑے کم آ رہے ہوتے ہیں اور حالکہ بچوں کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اچھی اچھی باتیں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر بچوں کو ابھی سے کوئی باتیں سکھا دی جائیں اچھی باتوں کی ٹریننگ ان کی کر دی جائے تو امید ہے کہ جب وہ بڑے ہوں گے تب بھی وہ ہی اچھی باتیں آگے چلتی رہیں گی تو بچوں کی ٹریننگ بہت زیادہ ضرور ہی ہوتی ہے تو بچوں کی مدنی ٹریننگ کے لئے یعنی اچھی ٹریننگ کے لئے دین اسلام کی مطابق ٹریننگ کے لئے ان کو اچھی باتیں سکھانے کے لئے کرزمندی چینل بہت سارے پرگیمز لاتا ہے انہیں میں سے ایک یہ پرگیم ہے اور بھی اچھے اچھے پروگیمز آ رہے ہوتے ہیں تو چلے بھئی پھر کہاں چلیں مقابلے کے لئے چلیں کلام کے لئے چلیں مقابلہ مقابلہ کلام مقابلہ چلے بھئی پہلے ہم کرتے ہیں مقابلہ کرتے پھر انشاءاللہ علی رضا بھائی سے کلام بھی سنیں گے ٹھیک ہے جی تو پہلا کرتے ہیں عبادت پر ملا سواب چلے بھئی پھر عبادت پر ملا سواب ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کو بورٹ نظر آ رہا ہے یہاں آپ کو سکرین پر بھی نظر آنا شروع چکا ہوگا مدی چینل کے ناظرین کے لئے تو اس کے اندر مختلف کلرز ہیں میں یہاں ٹیم اے سے کسی ایک کو سیلیکٹ کروں گا انہوں نے کلر کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ کلر سیلیکٹ کر کے یہ ہنڈل لگاوا ہوگا اس کے ذریعے یوں گھمائیں گے تو اس کے پیچھا آ جائے گا ایک نمبر ٹھیک ہے جی تو یہاں ویسے پانچ لگے میں اور ٹیم میں دو ہے تو میں ایک خود کر دیتا ہوں ایک گھما دیتا ہوں یہ میں گھما دیتا ہوں یہ جیسے یہ پنگ کلر کو میں نے ہینڈل پکڑ کے گھما دیا جی وہ ہو پچاس ہزار پچاس ہزار یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے آپ نے کوئی ایسی بات بتانی ہوگی کہ جو پچاس ہزار جس میں آتا ہو لیکن وہ بات نیکی کی ہو ٹھیک ہے ایک تو یہ بولیں پچاس ہزار روپے ہے تو پچاس ہزار روپوں کی بات ہے نہیں کوئی نیکی کی بات یہاں پر ہونی چاہیے جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پچاس ہزار مسجد نبوی میں ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے سبحان اللہ ہم نے بہاں کہی مثال تو پچاس ہزار روپوں کی طرف نہیں گئے بلکہ کس طرف گئے ہم کہ مسجد نبوی میں اگر ایک نماز پڑھی جائے تو وہ کتنی نمازوں کے برابر ہے تو اب ایسے ہی کوئی نہ کوئی نمبر آئیں گے بکھیا کے پیچھے بھی تو اس سے متعلق آپ نے کوئی ایسی ہی نیکی اور نسبت والی بات بتانی ہے ٹھیک ہے جی چلے بھائی یہ ہم اس کو بند کر دیتے یہ اب سیلیکٹ نہیں ہوگا بکھیا ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے دو آپ کے ہوں گے دو ٹیم بی کے ہوں گے ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں کون آرہا بیٹی میں سے اچھا بھائی جو آئے گا نا پھر اسی نے جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے یا مشورہ کرنے کی اجازت دے دیں چلے مشورہ کر لیجئے گا چلے تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے تو پانچ یہاں ہیں علی رضا بھائی کو ملا کے پانچ یہاں آپ آجاں بھائی پھر کیا نام ہے مائک لے کر آئیں مائک دیتے ہیں سیدھے آج سے محمد آصف محمد آصف کو ہم لے کر آ رہے ہیں یہاں پر لاکے ان کو ہم کھڑا کر دیں گے جی اچھے انداز سے کھڑ ہو جائیں جی کون سا کلر سیلیکٹ کریں گے یہ واہ بھائی واہ اوپر کر لیں اور یہ دیکھ بھی جائے تھا بس کتنے آگئے سیونٹی سیونٹی تو یہاں پر کیوں مشورہ شروع ہو گئے ہیں ہم کر لیں بات اگر آپ اجازت دیں جی سیونٹی تو سیونٹی سے مراد سیونٹی سے مطالق کیا بات بتائیں گے صدقہ برائی کے ستہ دروازے بن کر دیتا ہے محمد عاصف محمد عاصف نے کیا بتایا ہے ادھر دیکھ لیں صدقہ برائی کے ستہ دروازے بن کر دیتا ہے سبحان اللہ تو صدقہ کیسے کیسے دے سکتے ہیں مائی قریب کر لیں گے پھر بتائیں گے تو اچھے سانی سے آئے گی صدقہ جیسے اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے دیں گے کیا صدقہ دیں صدقے میں کیا دیں صدقے میں پیسے دے سکتے ہیں کھانا دے سکتے ہیں صدقے میں پیسے دے سکتے ہیں کھانا دے سکتے ہیں آ جائیں بھائی اپنی جگہ پر آپ آ جائیں تو صدقے میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے بچے تو ظاہر ہے اپنے پیسے نہیں دیں گے لیکن جو بڑے ہیں وہ کوشش کرے صدقہ دے اور گھرے لو صدقہ باکس یعنی جو دعوت اسلامی کی آپ کو مل جائے گا مکتبت المدینہ وغیرہ سے اور اس کو لے کے اپنے گھر پر رکھ لے اور روزہ نہ ہو سکے تو جتنا بھی ہو پانچ روپے ہو دس روپے ہو جتنا ہو سکے اس کے اندر صبح صبح ڈال لیں جب وہ بھر جائے زیادہ ہو جائیں تو اس کو آپ جمع کر دیں کروا دے دعوت اسلامی کی ذمہ داران کو تو اس طرح بھی ایک بڑا اچھا آپ کا صدقہ ہو سکتا ہے جی ٹیم بی ریڈی ہے جی کون آ رہے آپ آ رہے آجیں جلدی سے آجیں نام بتاتے ہوئے آجیں محمد حسان عزادتاری آ چکے ہیں کون سا کلر لیں گے گھما دیں اس کو کان سے پکڑ گے یہ گھما دیا جی ہینڈل سے آپ نے ایک آ گیا کیا بتائیں گے ایک سے ایک مسجد سے تکلیف دے چیز اٹھانا اللہ پاک اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز کو نکالے گا اللہ پاک اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا زبردست ماشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں زبردست فضیلت انہوں نے بتا دی ہے گھر چاہیے جی نہیں ہیں آپ لوگ گھر نہیں ہیں گھر تو ہوتا ہے ماشاءاللہ کہاں چاہیے جنت میں آباس کے باس دنیا میں بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اپنا گھر عطا فرمایا کرائے پر رہ رہے ہوتے اس کے اپنی ایک مشکلات بھی ہوتی ہیں بہرحال کرائے پر رہے اپنے میں رہے گھر تو چھت تو پھر بھی ملی ہوئے ہیں اللہ پاکی نعمت ہے نا اللہ پاکی نعمت ہے اپنا ہو تو اچھی بات ہوتی ہے اور وہ ہی اپنا گھر کہاں پر ہو جنت میں ہو مزا آ جائے گا نا اور کتنا آسان ہے کہ مسجد سے کوئی تکلیف دینے والی چیز نکال لیں بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں مطلب ببل کھاتے ہیں اور ببل تھوکنی ہو کیا کرے کوئی دریوری اس میں نیچے چپکا دیا ماذا اللہ ایسے بھی کوئی نہ کوئی ہوتے ہوں گے کہ مسجد میں گئے میں جاگنے کی راتیں ستائیسی بھی رات کوئی ایسی ہے وہاں جا کر ماذا اللہ اس طرح کی کوئی چیز کر دی تو یہ تکلیف دینے والی چیز نکال لیں ہم نے مسجد میں ڈالی ہے تو سوچیں جس میں نکالنے میں اتنی فضیلت ہے تو ڈالنے کا عذاب کتنا ہوگا تو ایسا ہمیں مسجد کو خراب کرنا یا ایسے کوئی گندگی کرنا ہرگز بھی نہیں چاہیے بلکہ مسجد میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جس کو ہم نکال سکتے ہوں جس کی وجہ سے نمازویوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے مسجد سے نکال لینا چاہیے چلے بھائی ٹیم اے اور ٹیم بی برابط چل رہی ہے اب کون آ رہے ہیں کس کی باری ہے اے کی باری ہے چلے بھائی اے سے کون آ رہے ہیں اے سے ان کو لے لے دیکھانا میں آپ کا مائک میں بتانا ہے جو بتانا ہے سور سے سمیر سمیر بھائی آ رہے ہیں جلدی سے آ جائے کون سا گرین چلے بھائی گرین اور اوپر کر لیں یہ میں مدد کر دے تو آپ کا یہ نکل نہ جائے بس دو سو جمعہ آلے دن اگر دو سو مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے دو سو سال کے گناہ بخش دیے جائیں جمعہ کے دن اگر ہم دو سو بار درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلو علی الحبیب صلو علی محمد ماشاءاللہ ابھی آپ نے ایک بار پڑھ لیا ہے تو جمعہ کا دن آئے تو کوشش کریں دو سو بار درود پاک پڑھی لے ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں آپ آ رہے ہیں آ جائیں مائک لے لیں سیدھا ہاتھ سے تو میری جگہ کھڑے ہو گئے آپ آگے گمانہ ہے اس کو جی یہ کیا آ گیا مائک میں سانسو دور سے سانسو دور سے سانسو دیکھئے وہاں ساری ہے میری بڑھتی جا رہی ہے سانسو سیون ہنڈرڈ جی سیون ہنڈرڈ حج کرنے سے سانسو نیکیاں بڑھ جاتی ہے حج کرنے سے سانسو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں سوچ لیں کیا بتا رہے آپ ادھر ادھر مشورے کے لیے فورا ہے جی سب تیار ہیں مشورے کے لیے ابھی دیکھیں کوئی مشورہ ہو گیا آپ دیکھتے کیا حج کرنے سے سانسو گناہ مٹا دیا جاتے ہیں حج کرنے سے ساتسو گناہ مٹا دیا جاتے ہیں سوچ لیں پھر سے مشورے کا ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو اگر آٹھ سو گناہ مٹا دیا گئے پھر دیکھیں چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں حج کے دنوں میں آمال کا سواب ساتسو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو ساتھ سو گناہ مٹنے والی بات نہیں ہے یہاں پر بلکہ کیا ہے عامال کا جو سواب ہوتا ہے وہ سیون ہنڈریٹ پرسنٹ بڑھا دیا جاتا ہے ساتھ سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے گناہ اور گناہ امیر ہے ہم اس پری ایم کی برکت سے یہ ایک ورڈ کا مطلب سمجھنے میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہوئے ہوں گے ملتے جلتے ورڈ لیکن دونوں کے معنی ڈیفرینٹ اور اس کا نتیجہ یہ آیا کہ ٹیم اے آگے نکل گئی ہے جی اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیم اے وینار ہو چکی ہے خوشی نہیں ہے ان کو بڑھا دیں جیتے ہیں خوشی ہو رہی ہے جی دھٹیم اے آگے بڑھ گئی ہے اب کیا کرنا ہے بھائی آگے چلنا ہے جی کون سی سیگمنٹ کی طرف جملے مقابل کریں جی کلام جملے مقابل کریں جی کلام مقابلہ کریں کلام بھی سننا چاہئے نا وہ کلام بھی سنا دیں گے ہمیں علی رضا بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں مائک لینے ذرا ہے گا قسمت میری چمکائیے چمکائیے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا بڑا پرسوس سا کلام ہے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا آئیے چلتے ہیں کلام کی طرف سنا سمجھو سنا سمجھو سیکھو سنا سمجھو سنا سمجھو سیکھو پ места میری چمکائیے seed موسیقی 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 یہ آتا آتا پوچی کو دیدارے پاک میں بولوا یہ آتا 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 اپی یا شاہ کے مدینہ اپی یا شاہ کے مدینہ اپی یا شاہ کے مدینہ یہ آتا 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 اپی یا شاہ کے مدینہ یہ آتا 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 بلوائی آقا قسم بس میری چمکائی چمکائی آقا سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے علی رضا بھائی قسمت میری چمکائی ہے چمکائی ہے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا جو مدینے جاتے ہیں وہ بار بار جانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ پیارے پیارے گمبت خزرہ اور وہ پیاری پیاری سنہری جالیاں اور وہاں کی بابرکت فضاؤں میں جانا نصیب فرمائے وہ پیارے مناظر دیکھنا نصیب فرمائے اور یہی دلوں میں عارض ہونی چاہیے بچے ہوں بڑے ہوں سب کی خواہش ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہمیں جانا ہے تو کہاں جانا ہے مدینے اور مدینے جاتا ہے جب تک نہیں جا پاتے مدینے کی باتیں کرنی ہیں مدینے والے پیارے آقا کی پیاری پیاری باتیں کرنی ہیں اور اسی کے لیے یہ پرگیمز ہوتے ہیں پیارے پیارے سے جس میں بچوں کو بھی عشق رسول کے جام پلائے جاتے ہیں یعنی آسان کر لیجئے تو بچوں کے دلوں میں بھی عشق رسول کو مزید بڑھایا جاتا ہے اب ایک سیگمنٹ ہو گیا ہے آگے چلیں جمعہ مکمل کرنا ہے نہیں جی پہلے کر لیتے ہیں الفاظ دھونے الفاظ دھونے ایک بڑا اچھا ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بھی آپ کا مقابلہ ہونے والا ہے یہاں سکرین پر آپ کو الفاظ نظر آئیں گے ایک الفاظ جو ہے وہ پورے نہیں ہوں گے ساتھ میں آپ کو ای بی سی ڈی مل جائے گی ٹھیک ہے وہیں پہ دے دیں گے وہ آپ کو اس میں سے پکڑنے الفاظ کو علاقے وہاں پر پیسٹ کر دینے اس سے پتہ چل جائے گا ورڈ کیا بنا ٹھیک ہے جی ابھی ہوگا تو اور پتہ چل جائے گا چلتے ہیں سیگمنٹ الفاظ دھونے سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی سیگمنٹ ہے الفاظ دھون دیں تو ٹیم اے دھوننے کے لیے تیار ہے ٹیم اے کے لیے الفاظ آ گئے ہیں ٹیم اے سے کون ایک بندہ کوئی لے لیں ایک بچے کو لے لیتے ہیں ہم منہ سارے بولتے رہیں گے کون ہے بھئی ہمارے ساتھ کون آ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو آ نہیں رہے آپ آئیں گے نہیں بھئی آپ آئیں گے آپ ان کو لیتے آجا بھئی کھڑو جاؤ زبردستی لانا پڑے گا کیا پکڑ پکڑ کے جوانوں کو یہاں سے ہی ہم آپ سے کرائیں گے مایک لے لیں ذرا نام کیا آپ کا زیان ادھر دیکھ کے زیان اور زور سے زیان ایک ہی آواز آتی ہے زیان ٹھیک ہے بھئی تو مقابلے میں آئے نا زبردستی پکڑ کے لائے ہم آپ کو چلے بھئی زیان سے ہم کراتے ہیں میں آگے چلا جاتا ہوں یہ پہلا کتنے آپ کے لیے ورڈ آگئے ایک دو تین چار پانچ پانچ ورڈ ایک ٹیم کے لیے ایک ایک ورڈ کرا لیتے ٹھیک ہے چلے بھئی آپ نے یہ کرنا ہے پہلا ورڈ ایم یو دیکھ رہا ہے اس کے بعد کچھ غائب ہے پھر اے آر دیکھ رہا ہے پھر کچھ غائب ہے پھر اہم ہے اب یہاں سے ورڈ لیجئے نیچے کیپٹل ورڈ دیئے ہوئے یہاں چھوٹی ہے تو کیپٹل چاہیے ہوگا تو یہاں سے لے لیے گا سمال چاہیے ہو تو یہاں سے لے لیجئے گا ٹھیک ہے اب جو پہلا ورڈ ہوتا ہے نا کیپٹل دو بعد کے جو سمال ہی ہوتے ہیں تو کیپٹل ورڈ تو موجود ہے اب یہاں کون کون سے ورڈ آنے ہیں وہ یہاں سے لے لی جائے اب یہ جملہ کیا بن جائے کیا لگتا آپ کو سوچ لیا بھائی زیان بھائی قریب آ رہے ہیں وہ جلدی جلدی چلے آ جائے قریب اٹھا کے کیا رکھیں گے یہاں سے پکڑ کے لی جائیں گے پکڑ کے نہیں لی جائیں گے مائک قریب کر لیں محرم محرم ہے اچھا جی تو چلے اب اسپیلنگ بھی آپ کا امتحان ہے دوسرا امتحان اور بھی ابھی ایک امتحان پورا ہوا تو اگلا امتحان بھی آپ کے لیے آ گیا ہے دی محرم کہہ رہے ہیں ہمارے دی مائک قریب کریں ایم او ایچ ایم او ایچ تو یہاں تو ایم یو لگاوا ہے پہلے سے آگے آپ کا کام ہے مو ایم یو مو آگے کیا آئے گا اچ اچ اور پھر کیا آئے گا ایو کیوں آئے گا اے لگاوا ہے ایم یو ایچ اے آر پھر اس کے بعد ایک ورڈ اور لگا دیں یہاں پر ایو دو ورڈ آر کے بعد کیا آئے گا ایو پھر سے ایو ایو اتنے آ رہے ہیں آپ کے اے او آئے گا چلے بھئی دکھائیں کیا آ رہا ہے اب دیکھتے آپ ادھر مو کر لیں ذرا سکرین کو آپ دکھائیں اپنا مو یہ سکرین پر کیا آ گیا ہے ایم یو ایچ اے آر اور پھر آر تو کچھ سپیلنگ میں غلطی ہو گئی ہے لیکن محرم انہوں نے درست بتایا تو نمبر میں دینے چاہیے نہیں ای آدھا دینے چاہیے ہاف ہاف دے دیں نہیں پورا دے دیں کیا یاد کریں گے آپ آ جائیں بھائی مائک لے لیں جلدی سے آ جائیں نیکس ورڈ کے لیے جلدی سے آ جائیں کیا آئے گا یہ کیا ورڈ ہے جلدی سے بتائیں آئیڈیا دیتا ہوں کھانے کی چیز ہیں کھاتے ہیں رمضان میں بالخصوص کھاتے ہیں مائک میں خجور خجور سپیلنگ بتائیں کے ایچ کے لگائیں گے آپ کے ایچ لگائیں گے اور کھا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا پیچھ میں جے لگا دیں گے پھر جے لگا دیں گے اور اس کے بعد او آر چاہو او آر نہیں دیکھے نا کے آپ نے لگایا کے آپ نے لگایا ایچ تو لگاوا ہے اس کے بعد اے بھی لگاوا ہے پھر کیا لگائیں گے جے جے او آر لگاوا ہے چلے بھائی خجور بنایا انہوں نے دکھائیں بھئی خجور ہے ہمارے لیے نہیں ہے سکرین پر دکھا دیں آپ کو خجور یہ لیں جی آپ کے لیے آگئی ہے خجور بیٹھ جائیں آرام سے کھائیں ٹھیک ہے چلے بھئی خجور ہو گئی ہے دو جواب ہو گئے ہیں صحیح اب کون آ رہے ہیں علی رضا بھائی ٹیم میں ہے نا پانچ ملا کے آپ کو ملا کے تو ٹیم بنے گی ورنہ تو ٹیم ہی نہیں ہوگی تو آج ہے پھر نات خان کے ساتھ آپ کو یہ مقابلہ بھی کرنا ہے آج دیکھتے ہیں چلے بھئی کیو کارٹ اٹھا لیں کیو کارٹ مجھے دے دیں اٹھا کے یہ مجھے دے دیں آپ جلدی سے سوچ لیں کیو کارٹ میں وہاں پچھا دیتا ہوں کیا ورڈ ہے یہ مشورہ کیوں ہو بھئی الگ الگ ہونے چاہیے مشورہ شروع ہو گیا کیا ورڈ ہے کافلہ 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 سپیلنگ کریں جلدی سے کیوں تو لگا بھائی کیوں لگے گا کیوں لگا بھائی اور آخر میں کافلہ آئیے دیکھتے ہیں کافلہ ہوا آپ کا کے نہیں سکرین پر جی کافلہ آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ بھائی کیا بات ہے آپ آجیں جلدی سے مائک لے کر نام بھی بتاتے بھائیے گا مائک لے لیں جلدی سے کیا نام ہے فرضام یہ تھی ان کو دیکھ لیں یہ ہمارے فرضام بھائی ہیں اور اب یہ آ رہے ہیں مقابلے کے لیے جی فرضام بھائی کیا بن رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ورڈ ہے یہ مائک میں بولیں گے مذاکرا مذاکرا کہہ رہے ہیں یہ جی کیا سپیلنگ ہوگی ایم یو لگا ہوا ہے آگے کیا آنا چاہیے ایم یو زیڈے زیڈے آپ کہنے لگے گا آئیے سکین پر دیکھتے ہیں کیا ہے زیڈے لگ رہا ہے کہ کیا لگ رہا ہے مذاکرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کیا ہے ایسے مذاکرا یہ بھی تو بتا دیا اب بنا ہے مائک میں مدنی چینل مذاکرا کیا ہوتا ہے کچھ تو ہوتا ہو مدنی مذاکرا پیچھے سے مدد آئی ہے مدنی مذاکرا کیا ہوتا ہے مدنی مذاکرا اس میں کون ہوتے ہیں امیر اہل سنت امیر اہل سنت ہوتے ہیں اور مدنی مذاکرا کس کے لئے ہوتا ہے بڑوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے نہیں منا پابندی بچوں نہیں دیکھیں پھر سب کے لیے ہوتا ہے بچے ہوں بڑے ہوں صاحب دیکھ سکتے ہیں بہت ساری معلومات ملتی ہے بہت دلچسپ ہوتا ہے کب آتا ہے یہ تو بتاتے جائیں کب آتا ہے ہفتے کو کب آتا ہے ہفتے کو ہفتے کی رات کو آپ مندری مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں بہت دلچسپ ہوتا ہے جی آپ کون آ رہے ہیں آپ دوبارہ ان کو نہیں آنے دیں گے آجیں جلدی سے آجیں جلدی سے ہاں ہاں آپ ہی بچے ہیں بھائی چلے بھائی آپ کیا نا ہے محمد عاصف آ چکے ہیں آخری ورڈ کے لیے کیا ہے یہ کہانی کہانی اے این آئی لکھا آنی لکھا ہے تو آنی لکھا کے اے ایچ کے کے کونسا ہوگا چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا بڑا ہوگا بڑا کیپٹل چلے بھائی اس کے بعد کیا ہوگا پھر کہانی میں کیا لگا رہے ہیں آپ اے اے تو لگا رہا ہے نہیں کے ایچ اچھا کے اے ایچ کے اے ایچ تین ورڈ لگاتی ہیں آپ نے اور پھر اے این آئی کہانی تو کہانی آپ نے بنا دی ہے سوچ لے ایک مرتبہ پھر کہانی کا کیا تعلق پانی ہوگا کہانی ہوگا پانی لگا رہا ہے جلدی ٹائم نہیں ہے کاؤنٹنگ شروع کرے پانی ہے پانی ہے کیا ہوگا پھر کیا لگا رہا ہے اس میں کیپٹل پی لگانے کے خالی اور پھر پورا ہو جائے گا چلے بھائی سکرین پر دیکھنے کیا ہو رہا ہے پانی ہے جی تو بلا آخر جواب درست ہو گیا ہے پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جب پانی نہ ہو تو پتا چلے گا کیا اتنی بڑی نعمت ہے اور پانی ہوتا ہے تو بچے چیا کرتے ہیں ہاں اڑا رہے ہوتے ہیں مزے کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کو زایا نہیں کرنا چاہیے جی بیٹھ سکتے ہیں بہت سارے ورڈ ہم نے کر لیے مورم اسلامی سال کا پہلا مہینہ بڑا باورکت مہینہ بہت ساری اس کے اندر اسلامی معاملات اور بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں مورم کے مہینے میں دوسرا ہے ایک حجور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی خاصتوں پر رمضان میں روزہ افطار کیا جاتا ہے کافلہ کافلہ کیا ہوتا ہے کافلہ مدنی کافلے میں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں مدنی کافلے میں سنتوں کی تربیت کے لیے سنتوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی صحیحت مدنی کافلے سفر کرتے ہیں اور مذاکرہ مدنی مذاکرہ اور پانی اللہ پاک کی نعمت تو ٹیم اے نے سارے بنا لیے ہیں تو ٹیم بی پھر ریڈی ہیں تیارے جیتنے کے لیے جیتنے کے لیے تو آجاں بھائی ٹیم بی کے لیے کہا کیا آرے ورڈز جی ٹیم بی کے لیے پہلے کون سا آپ آجاں نہیں پہلے کے لیے جلدی سے آجا آنجرہ ڈینڈے نام بتاتے ہوئے محمد حسان رضا محمد حسان رضا کے لیے پہلا ورڈ کیا ہے جلدی سے باتانا ہے آپ نے کیا بن رہا ہے مائک میں ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں چلے پوچھ لیں یہی سے جلدی ٹائم نہیں ہے کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں ٹین سے ٹین سے کرتے ہیں بس روک جائیں روک جائیں جی علم کیا لگائیں گے ورڈ بتائیں ال ایم تو لگاوا ہے ورڈ کیا لگے گا آئیے آئیے چاہیے آئی لگاوا ہے کیا ورڈ لگائیں گے آپ اس میں ال ال لگائیں گے چلے بھائی در دیکھیں کون سا ورڈ اس میں مزید شامل کیا جا رہا ہے تو کیا منے گا علم آئی ایل ایم علم علم میں دین حاصل کریں گے تو دین میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی چلے آگے آجائیں بھئے آپ آجائیں مائک لیتے ہوئے آجائیں سیدھے آج سے کیا نام ہے آپ کا حسنین حسنین آ چکے ہیں حسنین کو سکرین پر دیکھ لیجئے مقابلے کے لیے ٹیم بی نے بھیجا حسنین بھائی کو حسنین بھائی سیکنڈ ورڈ کیا من رہا ہے او ایس ٹی لکھا بھائے دی آئے گا باقی کیا ہے دی دی آئے گا تو دی سے کیا بن جائے گا پھر دوست 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 ہیں آپ کے کتنے بہت سارے مائک میں بہت سارے بہت ساروں کو کیا کرنا ہے دوست ہیں دی دوست ہیں دوست ہیں چلے بہت سارے دوست ہیں اور یہ کون سا ہے دی چھوٹا لگائیں بڑا لگائیں موٹا لگائیں کیسا ہونا چاہیی چھوٹا والا دی لگائیں پہلا ورڈ چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا بڑا والا لگائیں انہوں نے بولیا بڑا والا دوست ہوگا اچھا والا دوست چلے بھائی دی دکھائیں دی ہے کہ کیا ہے جی دوست دوست ایسے بہت سارے دوست ہیں آپ کے لیکن دوست جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے اچھے کیونکہ جو دوست کرتے وہ ہم کرتے ہیں آو یا مل کے بیل بجائے بھاگتے ہیں یہ پلین کون مناتا ہے کوئی بھی نہیں مناتا دوست نہیں مناتے سارے مل گئے بڑا مزہ آئے گا روک جائیں بات تو سن لیں یہی ہو دا بڑا ہوں سارے بھاگ جائیں گے یہ کرتے ہیں اس کو مار کے بھاگتے ہیں تو یہ دوست جب کر رہے ہوتے تو پھر سارے کہنتے ہیں آو یا چلو لیکن اگر اچھے دوست ہوں گے بلیں گے آو نماز کے لئے چلیں کہاں جلیں نماز کے لئے تو پھر اپنا دل اگر نہ بھی ہوگا تو بن جائے گا پھر ذہن بن جائے گا اور نماز کے لئے ہم چلے جائیں گے تو اچھے دوست بنائیں بہت سارے بنائیں یا کم بنائیں اچھے بنائیں جی کون آ رہا ہے آپ آ جائیں مائک لے کے سیدھے آج سے جلدی سے سیدھے آج سے دینا ہے سیدھے آج سے دینا ہے سیدھے آج سے دینا ہے جی نام بنائیں رضا بنائیں رضا آگا ہے بھائی مقابلے کے لئے بنائیں رضا کیا ہے ورڈ ایم اور آئی آخری میں ایم اور آئی لگانا ہے آپ کا کہنا ہے ایم اور آئی یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایم اور یہاں کہہ رہے ہیں آئی کون سا ہے کیپٹل لگا دیں سمول کیپٹل لگا دیں کیا بنے گا پھر امی 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 یاد آگئی آپ کو چلیں بھائی ان کو امی یاد آگئی مقابلے میں دیکھتے بھائی امی ہے کون ہے ابو ہے امی آگئی بھائی مقابلے میں امی امی کیوں یاد آئی آپ کو امی لکھا باتا ہے اس لیے امی تو امی امی کیسی ہوتی ہے اچھی امی کیسی ہوتی ہے اچھی اور ہم کیسے ہوتے ہیں گندے ہونے چاہیے اچھے ہمیں اچھی ہوتی ہے تو ہمیں بھی اچھا ہونا چاہیے جی تشریف رکھیں اور کون آ رہے ہیں بھائی آپ آ جائیں بھائی مائک لے گے جلدی سے آ جائیں آ جائیں سیدھے ہاتھ سے نہیں لیا ایک مارک کٹ دیجئے گا ان کا تو آپ اس جائیں بیٹھیں سیدھے ہاتھ سے لیں جی مقابلے میں گم ہو گئے تو یہی بھول گئے آ جائیں کیا نام تا آپ کا محمد عزیفہ ابھی بھی محمد عزیفہ ہے جی محمد عزیفہ کون سا وٹ بنا رہے ہیں اس کو جے جے لگائیں گے آپ تو کیا بنائے گا جلدی سے بنائیں جے لگائیں گے اور آخر میں ٹی لگائیں گے تو جے کیپٹل ہو جائے گا آپ کو اور ٹی سمال ہو جائے گا تو کیا بنے گا آپ کا جنت بنے گا چلے بھائی دیکھتے ہیں آپ کے لئے جنت ہے جی یہاں بھی وٹ جنت آ گیا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جنت ملے گی جنت ہے بہت پیاری پیاری اور اس پر جانے کے لئے کام بھی کیسے ہونے چاہیے جلدی سے آ جائیں بھائی جلدی سے آ جائیں آ جائیں آ جائیں نام بتاتے ہوئے محمد حمزہ محمد حمزہ آ رہے ہیں مقابلے کے لئے محمد حمزہ کیا وٹ بنا رہے ہیں اسمان آیا کیا آئے گا اے این آئے گا آخر میں اے این اسمال اے این لارہے ہیں آپ مائک میں بتا دیں اے این اسمال اے این اسمان جی اسمان دکھائے گی ورد عثمان بن رہا ہے یا نہیں کیا بن گیا عثمان آپ کے کون ہیں دوست ہیں کوئی قزن ہیں تو آپ کے قزن کا یہاں پروگرام میں کیا کام ہے قزن یاد آگیا آپ کو پھر یہاں کیا نسبت ہوگی جو عثمان ورد بنا ہے حضرت عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں تیسرے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ تشریف رکھیں تو دونوں ٹیمیں ہو گئی ہیں برابر ماشاءاللہ اور ہم نے بہت سی پیاری پیاری باتیں بھی سیگمنٹ کے ذریعے سیکھ لی ہیں اب آگے چلتے ہیں جملہ مکمل کریں بھائی بہت ہے جملے جی ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے پھر سے مقابلے کے لئے تیار ہو جائیں ٹیم بی ریٹی ہیں ٹیم بی تو ادھر ہے نا ٹیم اے چلے بھائی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جملہ مکمل کریں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جملہ مکمل کریں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور یہاں مائک لے لیں بھائی جلدی سے آسف بھائی آسف نام ہے نا آپ کا مائک لے لیں الٹے آج سے مائک لیں تو نمبر کاٹ لے گا جی بھائی آسف بھائی کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا سا انہوں نے کوئی احتیاج کرا دی ہے ٹیم بی آپ کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں ان کا وہ ایک ساتھ سو بھائی ایک غلط ہو گیا تھا ساتھ سو آپ نے بتایا تھا نا یہ تو میں نے بتایا تھا نا ساتھ سو والا تو غلط ہوا تھا ہاں ساتھ سو والا غلط ہوا تھا آپ نے اس میں ساتھ سو کا جو ہے وہ کچھ اور بتا دیا تھا وہ گناہ وغیرہ کچھ بتا رہے تھے نا تو وہ آپ کا غلط ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ سیگمنٹ آپ آ رہے تھے اور یہ آپ جیتے تھے میں نے بتایا تو تھا آپ ہی جیتے نا تو یہ آئے ایک سیگمنٹ یہ جیت گئی تھی ٹیم میں اور پھر اس کے بعد ٹیم جو اس کے بعد مقابلہ ہوا ہے وہ برابر ہو گیا تھا اب یہ ایک اور آپ کا مقابلہ آ گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس میں کون جیتا ہے تو ٹیم اے ابھی آگئے ہے ٹیم بھی پیچھے ہے جملہ مکمل کرنے کے لئے ٹیم اے سے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے بھائی آواز آصف بھائی کیا آ رہی ہے آصف بھائی تو ہیرو بن گئے آ جائے لیڈر بن گئے آصف بھائی آ گیا ہے ماشاءاللہ پہلا جملہ ہے آپ کے لئے جو شخص چھپا ہوا ہے کہ سامنے کسی کی پھر جملہ چھپا ہوا ہے کھاتا ہے تو وہ آپ کی بھی چگلی کیا کرے گا اب جلدی سے آپ نے بتانا ہے یوں تھوڑا سا کھڑا ہو جائیں تاکہ آپ بھی نظر آئیں بلکہ نظر آئی رہوں گے یہاں سے ماشاءاللہ جی کیا کرنے جانا ہے جلدی سے جو شخص آپ کے سامنے جو شخص آپ کے یہاں آئے گا آپ کے چلے بھائی آپ آئے گا یہ جو شخص آپ کے سامنے کسی کی چگلی چگلی کھاتا ہے تو وہ آپ کی بھی چگلی کھائے گا کھائے گا جی آپ کا جواب درست شکل یہاں سے ہمی کیا باب پتتا ہے چلی جو آپ کے پاس کسی کی چگلی کھاتا ہے وہ دوسرے کے پاس جا کر آپ کی بھی چگلی کھائے گا آپ کوئی شوہ رہے ہیں آپ کی خبر دے رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس بھی جائے گا تمہیں پتا ہے یہ آسف جو ہے نا سمجھ میں آرہی ہے بھائی جس کو چغلی کے عادت ہے نا وہ آپ کے پاس آگے کسی کی چغلی نہیں کر رہا بھلکہ دوسرے کے پاس جا کر آپ کی کرے گا آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے جو آصف بھائی آج آپ کے پاس آگے کر رہا نا کسی کی چغلی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کے پاس جائے گا اور وہ کس کی چغلی کر رہا ہوگا ہاں تو پھر جب کوئی چغلی کرنے آئے تو اس کو مولے بھائی میں نہیں سن رہا کیا میں نہیں سن رہا کیونکہ ابھی تم میرے پاس آئے ہو پھر کسی کے پاس جا کر میری کر رہے ہو گئے کیونکہ چغلی کھانے والا کسی کا سگا نہیں ہوتا اس کو تو چغلیاں کھانے میں مزہ آتا ہے جی تو یہ جملہ بھی پورا ہو گیا اور بات بھی سیکھنے کو مل گئی آگے چلے جائیے جی ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں بھائی آ جائیں جلدی آنا ہے جلدی آنا ہے اور یہاں پہ مشورے جاری ہیں اس کے نمبر کٹنے کا تھا نا باتیں کرنے میں جی کیا کرنے ہیں آپ ڈیش یعنی یہاں پہ چھپا ہوا ہے فرائز کو عدا کرنا اور حرام سے چلے بھئی کہہ رہا ہے فرائز بچنا 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 یا بچنا افضل عبادت ہے جی فرائز کو عدا کرنا اور حرام سے بچنا افضل عبادت ہے فرائض یعنی جو چیزیں ہم پر لازم کر دی گئی ہیں اس کو ادا کریں اور جو چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں یہ افضل ترین عبادت ہے زبردست جی ٹی میں سے کون آ رہے ہیں آ جائیں جلدی سے آ جائیں آپ کے لئے جملہ موجود ہے کیا ہے یہاں چھپاوا ہے کوئی لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند چھپاوا ہے ہیں جو بہت ہیں ہیں جو بہت ہیں اللہ پاک چلے بھائی یہاں آجائے آپ تھوڑا سا یہاں آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہ یہ ہٹا دیا جی اللہ پاک کو لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند لوگ لوگ ہیں جو بہت جھگرالو ہیں جھگرالو یہ کون سا ورڈ ہے بھائی جھگرالو آلو کی قسم ہے کوئی یہ جھگرالو نہیں آلو آیا لال آلو ہوتا ہے وائٹ آلو ہوتا ہے یہ جھگرالو ہے جھگرنے والا جھگرنے والا آلو ہے یہ یہ کون سا آلو ہوتا ہے جھگرتا ہے نہیں آلو نہیں جھگرالو لوگ یہ کسی سبزی کے ساتھ ویسے آلو ہر سبزی کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے تو یہ جھگرالو آلو جہا ہے یہ لڑتا ہے سبزیوں سے نہیں جھگرالو مائک میں مائک میں جو جھگرتا ہے جو جھگرتا ہے تو وہ ہی کہہ رہا ہوں نا یہ سب سے لڑتا ہے جا کے میں نہیں قریب ہوں گا یہ وہ آلو ہے پیٹ میں جا کے بھی اچھلتا ہوگا نہیں آلو نہیں ہے آلو نہیں ہے پھر کون ہے یہ جھگڑنے والا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں جھگڑالو کیا کہنا چاہتے ہیں جھگڑالو 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 جو بہت جھگڑالو ہیں کیا ہیں بہت جھگڑالو جھگڑالو سمجھتے ہیں جھگڑا کرنے والے کیوں میں کیوں میں یہاں بیٹھوں گا آئے دیر سے ہیں پھر بھی آگے والی کرسی چاہیے آگے والی ڈسک چاہیے سکول میں ہونا ہے نا اور جی پھر اگلے دن لیٹ آئے لیٹ آئے پھر بھی آگےالی ڈسک اور جلدی آئے تو تو بیٹھے ہی بیٹھیں اور اگلے دن آئے اٹھو کیا کرتے ہیں اٹھو پھر دوسرہ بُلتا ہے تو وہاں نام لکھا ہے یہی ہے سے کہتے ہیں تمہارا نام لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہاں لکھا ہے وہاں پیچھے چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں پین سے ایسے بھی ہوتے ہیں مارکر پین سے یا پرکار سے کھوڑ دیتے دیں تو بھائی یہ نہیں کرنا وہ ڈیسک آپ کی نہیں ہے اس پر آپ نام لکھ جا رہے ہیں اپنا سکول کی ہے نا بھائی تو کچھ ہوتے جھگڑالو کھیلنے میں جھگڑا بیٹھنے میں جھگڑا پڑھنے میں جھگڑا تو جھگڑالو لوگوں کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہی یاد رکھے گا آپ کو لگتا ہے کہ جی میں تو ہر جگہ بس جھگڑ لڑ جھگڑ کر آگے بڑھ جاتا ہوں آگے پہلے بیٹنگ میری ہے پہلے بولنگ میں نے کرانی ہے جھگڑالو جھگڑ لڑ جھگڑ کر اور بھی بہت ساری جگہ مطلب نماز میں بھی جھگڑ ہوتے ہیں مسجد میں جا کر بھی جھگڑ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لگتا ہے شاید لڑ جھگڑ کر ہم آگے بڑھ جائیں گے ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا پھر جب وہ نقصان اٹھاتے ہیں تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے اور جو اچھے ہوتے ہیں انہیں سب پسند کرتے ہیں اور انہیں زیادہ فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک کو لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں جو بہت جھگڑالو ہیں تو ہمیں جھگڑالو آلو نہیں ہونا یعنی جھگڑالو نہیں ہونا آپ کون آ رہے ہیں آ رہے ہیں آپ آ رہے ہیں مائک لیتے ہوئے ہیں جلدی سے آئیں جلدی سے جلدی سے پوچھ کے آ رہے ہیں بھائی یہ پہلے سے پوچھ کے آ رہے ہیں کیا نام دا آپ کا اسنین مائک میں اسنین اسنین کیا ورڈ ہے مسلمان مسلمان اللہ پاک کی دیکھتے ہیں پکی بات پھلت ہو گیا تو پہلے ہی پیچھے ہیں سوچ لیں پھر سوچ رہیں آخری چانس ہٹالو پکا دیکھ لیں مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کا جواب درست تھے مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کی اللہ پاک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ماشاءاللہ تشریف رکھے تو اس کے ساتھ پھر ٹیم اے اور ٹیم بی پرابر ہو گئی ہیں لیکن پیاری پیاری باتیں ہمیں یہ سیکھنے کو مل گئی ہیں ان باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے فرائض کو ادا کرنا اور احرام سے بچنا افضل عبادت ہے بعض لوگ فرض نہیں ادا کرے عشاء کی نماز پڑی نہیں ستائیسویں تھی رات پر جاک کر نفل پڑھ دے رہے تسبیح پڑھ دے رہے رہے وہ تسبیح پڑھنا نفل پڑھنا کیا ہے فرض اور جو عشاء کی نماز تھی وہ کیا تھی یا رات پر عبادت کرتے رہے نفلی طور پر اور فجر پڑی نہیں اور سو گئے جبکہ رات پر عبادت کرنا فرض فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا تو آپ پر زیادہ ضروری کیا تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں بھلے رات میں سو جائیں اچھی بات ہے رات میں جاک کر عبادت کریں لیکن اگر نہیں کری تو گناہ نہیں لیکن اگر فجر چھوڑ دی تو گناہ تو ضروری کیا ہے فجر کی نماز ادا کرنا تو یہ بڑی حکمت کی بات ہے اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے جی تو اسی طرح ہم نے پہری پہری باتیں سیکھ لیں اب یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوگی آپ کیا کرنا ہے آگے کہاں جانا ہے جی بڑا پیارا سیگمنٹ ہے آپ کے لیے ایک اور اللہ پاک کی نعمتیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی سیگمنٹ ہے اللہ پاک کی نعمتیں کیا ہوا بجلی چلی گئی آپ لوگ کی کیا انرجی جاری ہے بس قدم کریں پھر پریم نہیں جاری رکھیں اور ابھی ٹیم اے آگے ہے نا اور ٹیم بی آپ پیچھے ہیں آپ بھی ہیں آپ پیچھے ہیں اے آگے ہیں اور یہاں پر بورڈ پر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے ٹیم اے اور ٹیم بی تو ٹیم اے کے لیے ایسا ہوگا ایک ورڈ دیا جائے گا اور اس ورڈ سے انہوں ہیں اللہ پاک کی نعمتیں بتانی ہوں گی اس کو ایسا کرتے ہیں لکھوا کے تھوڑا سا کر لیتے مقابلہ تھوڑا سا لکھ لیتے ایسا کرتے ہیں آپ کے لیے ورڈ دیا جا رہا ہے گاف یہ ہو گیا آپ کے لیے یہ بیس سے ایک لائن ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے لیے ورڈ ہے گاف ٹھیک ہے جی یہ ہے گاف ٹھیک ہے جی اب اس گاف ورڈ سے کم سے کم دو نعمتیں تو لکھیں ٹھیک ہے جی کون آ رہا ہے آپ آئیں گے آجائیں جی جلدی سے آجائیں گاف فرٹ ہے اس سے اللہ پاک کی کوئی دو نعمتیں آپ نے لکھنی ہے مائک یہ مجھے دے دیں سیدھے آج سے الٹے آج سے دیا یہ دے دیا آپ نے سیدھے آج سے یہ ہم نے مائک یہاں رکھ دیا گاف سے کیا کیا نعمتیں آ سکتی ہیں جلدی سے یہاں جتنی جگہ ہے تو دو نعمتیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا آیا یہ یہ چھوٹی سی کیا ہے یہ یہ دکھائیں بھائی کیا ہے یہ چھوٹی سی گاجر چلے بھائی گاجر کیسی ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے اچھی سی ہوتی ہے چلے بھائی ایک ہو گئی گاجر اور کیا ہے دوسری نعمت کیا بتا رہے ہیں گائیں چلے بھائی دوسری انہیں نے بتا ہی گائیں چا بھائی گائیں یہ گائیں ہیں گائیں ہیں گائیں تو نون گھننا تو ہے ہی نہیں گائیں ہے نا گائیں یہ بھی چھوٹی سی گائیں تو ماشاءاللہ دو اللہ پاک کی نعمتِ گائے کی بھی بہت سارے فائدے ہیں اور گاجر کے بھی چلیں بھئی تشیف رکھیں آپ کے لئے کیا ہوگا آپ کے لئے بھی ایک ورڈ ہوتا ہے آپ کے لئے ورڈ ہے لام یہ آپ کے لئے ورڈ ہو گیا لام ٹھیک ہے جی لام سے کیا کیا لکھیں گے کوئی دو نعمتوں کے لئے کون آ رہا ہے آجائیں بھئی آپ آجائیں یہ ماہ کیاں پہ آپ رکھ لیں آپ کا ماہ کیا آپ کو دے دیتے ہیں جی کیا لکھیں گے چلدی سے پکڑیں آ جائیں لام سے ٹائم کم ہے لام سے کیا کیا ہاتھ سکتا ہے دیکھیں اللہ پاک کی نعمتیں بہت ساری ہوتی ہیں ایک لکھ دی لوکی جی لوکی شریف کیا بتائیں گے لوکی کے بارے میں لوکی سنت کھانا کیا ہے سنت اور یہ کیا ہے ہمارے پہرے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی زبردست جی ایک نعمت لکھ دیئے انہوں نے دوسری نعمت جی کیا لکھیں گے ٹائم کم ہے کاؤنڈنگ شروع کریں پانچ سے پائی پور تری تی رکھ جائیں لکھ رہے ہیں بھائی وہ جی کیا لکھ دیا آپ نے کیا ہے لکڑی کیا ہے یہ لکڑی لکڑی دیکھ لیں صحیح لکھی ہے یہ تو کیا بنایا ہے یہ اچھا حال لے لے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی لکڑی پہلے آپ نے لکزی ہو گیا تھا وہ نکتہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی بلکہ بوٹ بھی تو دکھا دیں ہاں یہاں آ جائے ٹھیک ہے بھائی یہ ہو گئی ان کی لوکی اور یہ ہو گئی ان کی لکڑی یہ بیچ میں کوم آیا تو اس کو ادھر کرتے نا یوں گھماتے ٹھیک ہے اور یہ لکڑی لکڑی کیا لکڑی نعمت ہے کیسے نعمت ہے لائیں یہ دیتے ہیں آپ آپ کی طرف سے کون آرہا جلدی بھیج دیں مائک لے لے مائک لکڑی سے آگ جلاتے ہیں لکڑی سے آگ جلاتے ہیں لکڑی کتنی ہے میں آپ سوچیں لکڑی نہ ہو تو آگ کیسے جلائیں کھانا کیسے پکے اور بہت ساری اہم ضروریات کیسے پوری ہو دروازے وغیرہ کس کے بنے ہوتے ہیں لکڑی کے لکڑی بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جی بیٹھیں آرہے کون آرہے آپ تو پہلے آ چکے نا آپ آئے تھے آپ آرہے آپ آجاو جلدی سے آجا آجا جلدی 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 نام تو کیا تھا ہمارے فرزام جی فرزام آپ کے لئے ورڈ دیا جا رہا ہے آپ کے لئے ورڈ ہوگا میم یہ ہو گیا میم میم سے کیا لکھیں گے یہ لیں بھئی میم سے نعمت میم سے کون کونسی نعمتیں ہو سکتی ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے مچھلی مام 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 نہیں مام کیا 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 آگیا ہے دیکھتے بھئی ما زبردس اور یہ کیا ہے بھئی ادھر جا جائیں اسکرین دکھائیں آپ نہیں نہیں ابھی روک جائیں یہ ادھر دیں ادھر سے بتائیں یہ مائک میں مائک میں بتائیں کیا ہے مولی یہ کیسی مولی ہے بھائی یہ دیکھیں مولی دیکھیں یہ ہٹیں سکرین پر دکھانے دیں کیا ہے یہ یہ دکھ رہی ہے بھائی مولی یہ تو مولے ہو گیا نکتے نہیں لگائیں کس کے نکتے لگانے بھائی نکتے لگا لیں یہ لیں بھائی یہ کونسی اچھا بھائی یہ نکتے آگا ہے اب کیا ہو گیا یہ مولی کیسے مولی ہوئی ہے وہ تو چھوٹی ایسا ہوگی نا مولی یہ تو مولے ہوگی اب کریں اس کو مولی یہ مولی بگاڑ دی ایسی مولی کون کھائے گا تو ان کی مولی بلاخیر بن گئی ہے چلے بھائی مولی صحیح ہوگئی تو صحیح مولی لائیں بزار جائیں تو مولی کیسی لانی چاہیے ہمیں بیشتی ہوں گی نا تو صحیح صحیح مولی لائیں صحیح صحیح سبجی لے کر آنی چاہیے ایسی مولے نہ لیائیے گا مولی لے کر آئیے گا چلیں بھائی تو مولی بھی اللہ پاکی نعمت ہے کیونکہ کھانے کی چیز ہے نا مولی بھی کھاتے ہیں ہاتھ میں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے زبردست اور جی ٹیم آرہی ہے ادھر سے کون آرہے ہیں کون آئیں گے آپ آئیں گے آپ آئیں گے ابھی کون آئے تھا آپ آئے پھر آئیں آپ نے اوروں کو نہیں موقع دیں آپ آئیں جلدی سے آپ کے لیے ورڈ ہے میم ہو گیا نون چلیں بھائی نون سے کیا آ رہا ہے ہاں مائک رکھ دیں در سیدھات کہاں ہیں بھول گئے سیدھات بھول گئے اچھا لکھتے اُلٹے سے کوشش کریں سیدھے سے لکھیں چلیں ابھی تو لکھیں نون سے کیا آ رہا ہے دیکھتے ہیں نون سے جلدی سے کون آ گیا یہ کیا آ گیا یہ ایک منہ روک جائے یہ ذرا دکھا ہے روک جائے روک جائے پیچھے ہو جائے بھائی یہ سکرین پر دکھائیے گا ہے کیا لکھا کیا آپ نے گاف کیا بزور سے بول کے بت جی کیا لکھا یہ ہے ناکھون ناکھون لکھا ہے یہ تو گاف بنایا آپ نے ناکھون ناکھون یہ کس کے کوئی ناکھواگ ہے کوئی یہ خیہ آئے گا تو پہلے کیوں نہیں آیا یہ خیہ چلا گیا تھا گھوم نہیں کیا بتا خیہ اب بعد میں آ رہا ہے نانی کیا گیا بتا چلیں ابھی صحیح کریں صحیح اس کو یہ کہاں ہوتے ہیں ایسے کوئسی کے ناکھون دیکھے ہیں ہم نے کبھی ناکھون ناکھ لگ رہا ہے یہ تو کوئی جلدی سے کر لیں بھائی ٹائم کمیں جلدی چلے بھائی کیا آ گیا یہ ناکھون جی تو کیا بن گیا یہ ناکھون یہ ناکھون ابھی بھی کچھ غلطی ہے اس میں ہے پتہ آپ کو ابھی بھی غلطی ہوئی بھی ہے تو آپ کے نمبر کٹ دیں یہ اس میں غلطی کون بتائے گا آپ میں سے چلے جا کے بیٹھے اگر غلطی بتا دیں کہ ابھی کیا غلطی ہے تو ہو سکتا ہے ہم مان لے جی مائک میں واو واو صحیح نہیں ہے کیا مطلب واو صحیح سے بنانا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ یہی بات ہے یہی غلطی ہے اس میں واو آیا گئی نہیں ناکھون ہوتا ہے ناکھون نہیں ہوتا بولنے میں ہم بول رہے ہوتے ہیں ناکھون ہوتا ناکھون ہے یہ میں آپ کو صحیح کر کے دکھا دیتا ہوں یہ یہ آپ کا کیا بنے گا ناکھون اوپر پیش ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ناکھون خواہ پہ پیش آ جائے گا خانون پیش خون ناکھون ٹھیک ہے جی ناکھون ورڈ ہوتا ہے تو اس طرح غلطی ہو گئی ہے تو پھر جو ہے کیا ایک اور ہاں یہ تو ایک ہی ورڈ لکھا ہم نے جلدی سے ہیں جلدی سے ہیں ایک ورڈ اور بھی لکھیں دو لکھنے دیں نا نون سے ایک تو ناکھون غلط لکھ دیا انہوں نے دوسرا ورڈ کیا ہوگا نون سے نعمت کون ہو گئے نانا جان کیسے نعمت کیسے ہیں جلدی سے بتائیں نعمت کیسے ہیں یہ مایک چل رہا ہے جی نانا جان نانا ہے تو نانا ہے تو کیا کریں نانا ہے نانو نانی بھی ہوتی ہیں مامو بھی ہوتے بھپو بھی ہوتی ہیں بھپا بھی ہوتے پھر کیا کرنا انہوں کا نعمت کیسے ہیں جلدی سے ادھر دیکھ لیں ہاں ادھر سے حیل پا رہیے پیچھے سے ہمارا خیال رکھتے ہیں جلدی کر لیں جلدی خیال رکھتے ہیں بس یہ اتنا بتا نہیں با رہا ہے بھائی ٹیم بھی تو بس بس ہو گیا ناخون ان کا غلط لکھا ہوا تھا اور نانا کے فوائد وہ بتا نہیں سکتی ہے لیکن نانا بارال فائدہ مند ہوتے ہیں خیال رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا بتا ہے انہوں نے کچھ ذرا ڈیٹیل کرتے ہیں نانا بھی بہت سارے کام بھی آتے ہیں نانا جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں نانا کہتے ہیں کس کو ہیں چلے مائک میں بتا دیں کون بتا گا نانا کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں آپ کا مائک چل رہا ہے جی جلدی کسے کہتے ہیں نانا کوئی ہیلپ نہیں ہیلپ نہیں ہیلپ نہیں کس کو کہتے ہیں نانا امی کے ابو امی کے ابو کو کیا کہتے ہیں نانا بھائی نانا ہے تو امی ہے نا نانا نانی ہے تو ہماری امی ہے اور بھی نانا کے بہت سارے فائدہ ہیں نانا ہاؤس جاتے چھوٹیوں میں وہاں پر کھاتے پیتے ہیں مزے کرتے ہیں نانا بھی شفقتے کرتے ہیں اور پیارا سب ریم بھی اپنے اختدام کو پہنچ گیا ہے اچھے اچھی باتیں اچھی طریقے سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کٹز مدنی چینل اور مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے بڑو کچھ آئیے اپنے بچوں کو سکھائیں اچھی باتیں سکھانے کے لئے دکھانے کے لئے دکھائیں کیڈز مدنی چینل اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنو سمجھو سنو سمجھو سنو سمجھو سنو سمجھو سنو سمجھو سنو سیخو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا